سمندر لاکھوں کروڑوں مچھلیوں اور الگ الگ ترہ کے جیو جنتوں کا گھر جس میں بڑے سے بڑے اور چھوٹے سے چھوٹے بہت خطرناک اور چھپنے کی کلامیں ماہر جیف پائے جاتے ہیں جس طرح جمین پر پہاڑوں کا استطوہ ہم انسانوں کے لیے بہت خاص ہے ٹھیک ویسے ہی سمندر میں ایک ایسی چٹان ہے جس کا استطوہ بہت خاص ہے جو وہاں کی جائے ویبتہ کے لیے بہت ضروری ہے تو آئیے جانتے ہیں آج ایسی ہی چٹان کے بارے میں جو زمین پر نہیں بلکہ سمندر کے اندر ہے مونگے کی چٹانیں اوش نکٹی بندیاں میں پائے جانے والی سب سے جٹل اور رنگ برنگی ایکلوجیکل سسٹم ہیں ایکلوجیکل سسٹم کے انصار پروال، کورل ایک مانسل جیو ہے جو مدمکھی کی طرح چھتا بنا کر وقصت ہوتا ہے یہ جیو سمندر میں رہتے ہیں اور اپنے چاروں اور چونے کے کھول بناتے ہیں جو سرکشا کوج کی طرح ہوتے ہیں آخری یہ چٹانیں کہاں کہاں پھیلی ہیں مونگے کی چٹانیں مہا ساگرو میں دور دور تک پھیلی ہوئی ہیں انڈونیشیا میں سب سے بڑی مونگے کی چٹانیں پائی جاتی ہیں جس کا کل شیطر فل 51,020 ورگ کلومیٹر ہے اس کے بعد آسٹریلیا، فلپنز، پاپو آنیو گینے پر پائی جاتی ہیں بھارت میں 5,790 ورگ کلومیٹر چھتر میں مونگے کی چٹانیں ہیں جو دنیا کی مونگے کی چٹانوں کے کل شیطر فل کا 2,04 پرتیشت ہے بھارت میں مونگے کی چٹانوں کو نم لکھت چھتروں میں باٹا گیا ہے کچھ کی گھاڑی یہاں کی مونگے کی چٹانیں سیمانت قسم کی ہے اور دویپو کی شرنگھلا کے کنارے کنارے پتر میں جودھیا سے لے کر دکشن میں اوکھا بندرگاہ تک پائی جاتی ہیں کچھ کی گھاڑی کچھ اوڈیوگ ایک وکاس کا چھتر بھی ہے جس کے کارن حال کے ورشوں میں یہاں مونگے کی چٹانیں نسٹ ہو رہی ہیں لکش دویپ یہاں مونگے کی چٹانیں کی 10 شرنگھلائیں ہیں اور 36 دویپ ہیں جن میں سے 10 پر لوگ نواز کرتے ہیں ان کا چھتر فل 30 سے 300 ورک کلومیٹر ہے جن دویپو پر لوگ نواز نہیں کرتے وہاں مونگے کی چٹانیں عام طور پر اچھی حالت میں ہیں مننار کی کھاڑی یہاں اتر میں رامی شرم سے دکشن میں ٹوٹی کورن تک کے 20 دویپوں کے کنارے کنارے مونگے کی چٹانیں پائی جاتی ہیں انڈمار نکوبار دویپ سمو بنگال کی کھاڑی میں اس چھتر میں لگ بگ 500 دویپ ہیں تتھا سبھی کے کنارے مونگے کی چٹانیں اسٹھت ہیں ان میں سے نکوبار کی مونگے کی چٹانیں اچھی حالت میں ہیں مونگے کی چٹانوں کا مہتو کیا ہے بھوجن ایوام آمدنی کا سروت مونگے کی چٹانیں دنیا میں لاکھوں لوگوں کی روزی روٹی کا ذریعہ ہے ان سے پریعتن مچھلی پکڑنے ایوام سمدری ملورنجن آدھی کے لیے لوگوں کو روزگار اور آمدنی کے افسر اپلپد ہوتے ہیں ان کا پریعتن کی درشتی سے پریابت مہتو ہے چکتسہ میں اپیوگ مونگے سے نہ کیول جیون ملتا ہے بلکہ یہ جیون رکشہ میں بھی مہتو پون بھومی کا نبھاتے ہیں ویجیانکوں نے ایڈز تدھا کینسر جیسی بیماریوں کے اپچار کے لیے اپیوگ میں لائے جانے والی رسائنوں کو مونگے کی چٹانوں سے ہی پراپت کیا ہے جس کار ان کا چکتسہ سمبندی انسندھان کارے میں بھی پریابت مہتو ہے مچھلی کا پرجنن کے اس تھان مونگے کی چٹانوں کو مچھلیوں کی نسری کہی جا سکتی ہے کیونکہ ان میں ویابارک درشتی سے مہتو پون مچھلیوں کو آشرائے ملتا ہے تتھا یہیں سے مچھلیوں کا سروادی کو اتپادن ہوتا ہے سمدری لہروں سے بچاؤں مونگے کی چٹانیں نازک سمدر ٹٹوں کو سمدری لہروں کے تھپوڑے تتھا طوفانوں سے بچاتی ہے سمدر میں ان چٹانوں کو ڈھک دیتے ہیں فلسوروب ان افسادوں کے جمعہ کے کارن سورے پرکاش نہیں ملنے سے یہ چٹانیں نسٹ ہو جاتے ہیں سمدر ٹٹوں کی سرکشہ کا پرمکسروت مونگا چٹانیں دنیا میں مونگا چٹانوں کو بچانے کی کوششیں اتنی دھومل پڑ گئی ہیں کہ اب یہ یوجنا بنائی جا رہی ہے کہ بھوشے میں انہیں سنرکشت کرنے کے لئے نمونوں کو فریز جمع کر کے رکھا جائے ڈینمارک میں ہوئی ایک بیٹک میں شود کرتاؤں کے ان ساکشیوں پر چرچہ ہوئی کہ مونگے کی بہت سی پرجاتیاں ایسی ہیں جن کا بچنا مشکل ہے شود کے انوزار اگر حرید گیسوں کا اتسرجن پر کٹھور نیموں کا پالنگ کیا جائے تو بھی مونگے کی کچھ پرجاتیاں نہیں بچیں گی اس لئے بگیانکوں نے مونگے کی پرجاتیوں کے نمونوں کا درب نائٹروجن میں سنرکشت کرنے کا سجاہ دیا ہے ایسا کرنے سے ان پرجاتیوں کو ویشک تاپان ستھر رہنے کی اسطحیتی میں بھاوشے میں دوبارہ سمدر میں چھوڑا جا سکتا ہے لنڈن کی زولوجیکل سوسائٹی کے وگیانک سائمن ہارڈنگ نے کہا یہ جائے ویوکتہ کو بچانے کا بہتر طریقہ ہے اس طرح کی کوششوں سے مونگو کو دوبارہ تیار کیا جا سکتا ہے ڈینمارک کی رازدھانی کوپنہیگن میں اس سمیں جلوائیو پریورتن کو لے کر سولہ بڑے دیشوں کے سانسدوں کی بیٹھک چل رہی ہے بیٹھک کا آئیوجن Global Legislatures Organization for Balanced Environment یعنی گلوب نے کیا ہے اس بیٹھک میں جن تمام مددوں پر چٹچہ ہو رہی ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مونگے کی چٹانوں کو بچانے کے لیے کیا کرنا ہے مونگا دنیا بھر میں قریب 500 کروڑ لوگوں کے بھوجن اور آئے کا پرمک شروط ہونے کے ساتھ ہی سمدھر ٹٹکی سرکشہ کا بھی پرمک سادن ہے اس بیٹھک میں نیتاؤں اور ویگیانکوں نے سوکار کیا کہ دنیا بھر میں کاربن ڈائوکسائیڈ کا اُتصرجن اس قدر بڑھ رہا ہے کہ مونگوں کو بچانے کی لڑائی ہم ہار رہے ہیں آدھونک سود کے انوزار اور دکشن پورو ایشیا میں مونگا ترکون جو کہ دنیا بھر میں مونگا چٹانوں کا سب سے گھنات چھیتر ہے جلوائیوں پریورتن اور ادھک مچھلی پکڑنے کی وجہ سے اس ستابدی کے انتھ تک نسٹ ہو سکتا ہے آپ کو یہ جانکاری کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور جڑے رہیں یو او انفرمیشنل کے ساتھ